السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی جو پریپیشن ہے تیاری ہے وہ بہت ہی اچھی ہو رہی ہوگی تو سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کا جو گریڈ ایٹ کا انگلیش کا پیپر ہے گریڈ ایٹ کا انگلیش کا پیپر ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ کے یہ جو فائنل ٹرم کے پیپر چل رہے ہیں یہ ویڈیو ان سے ریلیٹڈ ہے سکول بیس اسیسمنٹ 2024 تو پیپر کا سنایریو سٹوڈنٹس کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کا جو پیپر ہے سٹوڈنٹس وہ ٹوٹل ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا ہنڈرڈ مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا اور جس میں پیپر اے جو ہے وہ آپ کا ہوگا فورٹی ایٹ مارکس کا اور پیپر جو پی ہے وہ ہوگا آپ کا فیفٹی ٹو مارکس کا تو سارا کا سارا میں اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور دوسرے سٹوڈنٹس تک بھی شیئر کرنا ہے تو یہ گیس میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر سارا کا سارا پروائیڈ کرنے لگا ہوں تو دو چیزیں ہوگی ہمارا ایک ابجیکٹیو پیپر ہوگا اور ایک ہمارا ہوتا ہے سبجیکٹیو پیپر تو ابجیکٹیو پیپر میں کیا ہوتا ہے کہ تھلٹی ٹو جو ہے وہ آپ کو ابجیکٹیو آتی ہے تھلٹی ٹو تو وہ بھی ساری اور ہم کلیر کریں گے اور اس کے بعد سبجیکٹیو کی طرف چلیں گے سب سے پہلے ہم ابجیکٹیو ٹائپ جو پیپر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کا آپ کا بنتا ہے تو سوڈر سب سے پہلے ہم یہ جو آپ کے ابجیکٹیو ٹائپ کا پیپر ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل جو ملٹیپل چوئس کوسٹن ہوں گے وہ آپ کا فورٹی ایٹ مارکس کا آپ کا یہ جو ٹوٹل پیپر ہے یہ ٹوٹی ایٹ مارکس کا ہوگا اس میں ٹلٹی ٹو جو ایم سیگوز ہیں وہ آئیں گے ٹلٹی ٹو ایم سیگوز اور 1.5 مارکس کا جو ہے یہ آپ کا ایک ایم سیگوز ہوگا تو وہ آپ کو ٹوٹل ٹوٹی ایٹ مارکس بنیں گے ابجیکٹیو کے تو میں آپ کو ڈریکٹ آنسر بتاتا جاتا ہوں تو آپ نے نوڈ ڈاؤن کرتے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو کوسٹن نمبر جو ون ہے اس کا جو ہمارے پاس صحیح آنسر ہے سٹوڈنٹس و ہے جی کوسٹن نمبر ون کا سی صحیح آنسر ہے اور اسی طریقے سے کوسٹن نمبر جو او ہے اس کا آنسر بھی ہمارے پاس سی ہے یہ جو ایچ پی اینجی ہینگ لکھا ہوا ہے اور کوسٹن نمبر مزید آگے چلتے ہیں کوسٹن نمبر جو تھری ہے اس کا صحیح آنسر ہے سٹوڈنٹس وہ بی ہے ووڈ ووڈز اور کوسٹن نمبر جو فور ہے اس کا جو صحیح آنسر ہے کوسٹن نمبر فور کا وہ ای ہے ہوس اور کوسٹن نمبر جو فائی ہے اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے اے اور کوسٹن نمبر جو سکس ہے اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے جی بی اس کا صحیح آنسر ہے ڈیکوریٹیو اور کوسٹن نمبر جو سیون ہے ایم سی کوس نمبر سیون اس کا صحیح آنسر سٹوڈنٹس ہے آپ کا اے ایلیٹریشن اور question number جو 8 ہے اس کا جو صحیح answer ہے آپ کا وہ ہے کہ I will love to play اور مزید آگے چلتے ہیں تو question number جو 9 ہے ہمارے کاس question number 9 اس کا جو صحیح answer ہے وہ A ہے کہ she is as active as a rabbit اور question number جو 10 ہے اس کا صحیح answer ہے D اس کا صحیح answer ہے what مزید آگے چلتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں مزید آگے چلیں تو question number جو 11 ہے اس کا صحیح answer ہے ہمارے پاس موسی ہے دلوک ہیپی اور question number جو 12 ہے اس کا جو صحیح answer ہے آپ کا وہ ہے D ہے she had played hard role for society مزید آگے چلتے ہیں تو question number جو 13 ہے اس کا صحیح answer ہے جی بی اس کا صحیح answer ہے you should come daily for cleaning اور question number جو 14 ہے اس کا جو صحیح answer ہے وہ A ہے a terrible flood اور question number جو 15 ہے question number جو 15 ہے اس کا صحیح answer ہے بی اس کا صحیح answer ہے اور question number جو 16 ہے question number 16 کا صحیح answer ہے بی she is a rock of stability اور مزید آگے چلتے ہیں سٹوڈنٹس کو question number جو 17 ہے question number جو 17 ہے اس کا صحیح answer بھی B ہے my اور question number جو 18 ہے اس کا صحیح answer بھی students B ہے where اور question number جو 19 ہے اس کا صحیح answer ہے D اس کا صحیح answer ہے My brother was sleeping in a room اور question number جو 20 ہے اس کا صحیح answer ہے آپ کا A اس کا صحیح answer ہے more slowly مزید آگے چلتے ہیں سٹوڈنٹس تو question number جو 21 ہے question number جو 21 ہے اس کا صحیح answer ہے A اور question number جو 22 ہے اس کا صحیح answer بھی آپ کا A ہے simple sentence اور question number جو 23 ہے اس کا صحیح answer ہے آپ کا A اس کا صحیح answer ہے اس کا بھی Aisyah went to school but Ali went to party question number جو 24 ہے students 24 کا answer question number 24 question number question number 24 ہے اس کا صحیح answer students D ہے the biography of kydiasm was written by by فاطمہ اچھا question number 25 ہے اس کا صحیح answer ہے آپ کا وہ A ہے the classes are being attended by students اچھا 25 ایم سے کچھ ہو گئے ہمارے آگے 27 کی طرف چلتے ہیں تو 27 کا جو correct answer ہے ہمارا وہ ہے جی C C 27 کا correct answer ہے ریلی اچھا یہ آگے چلتے ہیں آگے اچھا 27 تک تو students آپ کو یہ والے آئیں گے آگے آپ کو کیا ہوگا 28 سے جو start ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک paragraph دیا جائے گا یہ والا paragraph جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکتے ہیں بھی اوپر کے ایک paragraph دیا جائے گا اسی type کا paragraph ہوگا تو آپ نے کیا کرنا کہ اسی کے اندر آپ کے انسی کی آنسر ہوں گے میں سے میں ڈیریکٹ بتانے تو لگا ہوں لیکن اس طرح کا paragraph دیا جاتا ہے آپ کو اور اس کے اندر سے آپ نے آنسر صحیح لگا کے بتانے ہوتے ہیں اسی کے اندر سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں تو چلتے ہیں جی ہم آپ نے اگلے question کی طرف ڈھونٹی ایٹھ جو ہے students 28 کا آنسر a ہے leaves اور 29 کا جو آنسر ہے question number اس کا آنسر ہے b اس کا آنسر ہے point اور 30 کا آنسر ہے a trees and creature of gold اور 31 کا آنسر d ہے birds make nest in summer 32 کا جو آنسر ہے وہ ہے جسی تو یہ student صاحب کی میں نے objective جو ہے وہ ساری solution کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے objective آپ کی تو مزید جو اب آپ کا رہ چکا ہے part وہ subjective کا part آپ کا رہ چکا ہے تو یہ جو ہم نے 48 marks کی جو ہے یہ objective clear کی ہے اب آتے ہیں آپ کے subjective کی طرف جو کہ 52 marks کی total آپ کا 100 marks کا paper ہے تو اب آپ کے subjective part کی بات کرتے ہیں those tuners یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے screen کے اوپر کہ یہ آپ کا subjective type کا جو paper ہے objective type کا ہم نے clear کر لیا یہ subjective type کا ہے تو اس کے جو total marks سے ہیں وہ ہے جو 52 total 100 marks کا ہے 48 مالا جو objective type کا تھا وہ انہیں clear کر لیا اب یہ subjective time کا میکر ہے تو یہ دیکھتے ہیں اس کی partitions کچھ اس طریقے سے ہیتی ہیں کہ total 52 marks آتے ہیں آپ کے اور آپ کو جو time allowed ہوگا وہ 1 hour 45 minutes کا ہوگا اچھے تو question number جو 1 ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 marks کا جو question number 1 ہے write a paragraph of 10 sentences on my last day in class 8 use correct grammar punctuation and spelling use correct grammar punctuation and spelling 10 number کا paragraph لکھنا ہے آپ نے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا last جو دن تھا class 8 کا اس کے متعلق ہے مزید آگے چلیں تو یہ question number 2 آپ دیکھ سکتے ہیں students write a dialogue of tense and tense between a pen and piece of paper کہ دس لائنیں آپ نے لکھنی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں یہ دس نمبر کا آپ کو آئے گا اچھا ہی اس سے آگے چلتے ہیں ہم دو کوسچن نمبر تھری ہوگا آپ کا وہ ہوگا کہ پیرا فریز دی فالوینگ سنٹینس ان یور آون ورڈز یوز کریکٹر گرامر پنکٹویشن اینڈ سپیلنگ یہ جو آپ کو دیے جائیں گی انگلیش کی جو یہ سٹینزاز دیے گئے ہیں پوئیم کے اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ کے اندر لکھنا ہوتا ہے تو دس نمبر اس کے ہوتے ہیں کوسچن نمبر تھری ہو گیا اور اس کے بعد کوسچن نمبر فور کی طرف جنتے ہیں کوسچن نمبر فور میں کیا ہے یہ دیکھیں ٹین مارکس کا کوسچن نمبر فور ہے کہ ریڈ دی پیراغراف بیون بلو اینڈ مارکس سب سے بہلے کیا کرنا ہے کوسچن نمبر ون اس کا کیا کرنا ہے کریئیٹ آر ٹائٹل فور دی پیراغراف ریلیٹڈ دی مین آئیڈیا اور نمبر ٹو ایکوریٹلی سمرائز ون تھرڈ آف دی گیون ٹیکس یہ جو آپ کو پیراغراف دیا گیا ہے نا سٹوڈنٹس یہ والا یہ سارا کا سارا آپ کو جو پیراغراف دیا گیا ہے اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ کے اندر لکھنا ہے اور ایک اچھا سا آپ نے اس کا جو ہے وہ ٹائٹل ڈھونڈنا ہوتا ہے مطلب ایک پیراغراف دیا جاتا ہے جس کو آپ نے اپنی ورڈنگ کے اندر لکھنا ہے یہ بہت زیادہ لکھا ہوا ہے آپ نے دو تین لائنیں لکھنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک کا آپ نے ٹائٹل بھی دینا ہوتا ہے مزید آگے چلتے ہیں قویسٹن نمبر فائف کی طرف قویسٹن نمبر جو فائف اور لاسٹ وان جو قویسٹن ہوتا ہے یہ ٹوال مارکس کا قویسٹن ہوتا ہے ایک آپ کو یہ سارا دیکھیں یہ والا پیراغراف دیا جاتا ہے اور پانچ قویسٹن دیا جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک کے دو نمبر پہلے جو تین قویسٹن ہوتے ہیں ان کے ٹوٹو مارکس ہوتے ہیں اور اگلے والے جو دو قویسٹن ہوتے ہیں ان کے تھری مارکس ہوتے ہیں یہ ٹوٹل جو ہے یہ ٹوال مارکس کا پیراغراف ہوتا ہے تو یہ والا آپ کا سبجیکٹیو کا کوسٹن نمبر فائف لاسٹ ون تھا تو یہ کلیر ہو چکا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا سبجیکٹیو ٹائپ والا پیپر انگلیش کا گریڈ ایٹ کا پیپر جو تھا تو مزید آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جیسے ہی نیو ورجنز آتے جائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے اس کی اپجیکٹیو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینی ہے تاکہ آپ کے امتحانات میں اچھے مارکس آج سکیں تو آپ نے اس کو گیس کے طور پر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے دوسرے سٹوڈنٹس تک اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ورجن کے ساتھ